اسلام علیکم میں ہوں شیخ زفر شاہ اور ایک نئے ولوگ کے ساتھ اس وقت میں آزر ہوں آج کا جو میرا ولوگ ہے وہ ایک اگزیبیشن کے حوالے سے اور وہ اگزیبیشن کہاں پر ہے ایک ریکلچر کالج کوئیٹا میں اور ریکلچر ڈیپارٹمنٹ کی طرف سے ایک چھوٹا سا اگزیبیشن انہوں نے تیار کیا ہے اور اس کے بارے میں ہم آپ کو بتاتے جائیں گے اس سے پہلے اگزیبیشن سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس میں کیا کیا موجود ہے اس میں اورنیمنٹل پلانٹس وغیرہ ہیں اورنیمنٹل فلاورز ہیں پلانٹس ہیں اور ان کے بارے میں بتایا جائے گا پھول اور پودے جو ہماری زندگی میں بہت ہی اہم کردار آدھا کرتے ہیں اور ہمارے اٹموسفیر کو صاف رکھتے ہیں اس کے حوالے سے اورٹیکلچر ڈیپارٹمنٹ کے سٹوڈنٹس نے ایک خوبصورت سا اگزیبیشن سر انجام دیا ہے تو انشاءاللہ آگے کے مناظر ہم آپ کو بتاتے جائیں گے سو اس سے پہلے کہ میں آگے جاؤں میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر کریں موسیقی 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 السلام علیکم اس وقت میں موجود ہوں بانسائی سٹال پر اور غائی ان سے پوچھتے ہی کہ یہ بانسائی دراصل ہوتی کیا چیز ہے اور یہ کن کن پناٹ سے بنتی گا والے خمسل ہوتی ہیں بانسائی دو نفضوں سے نکلاوا ہے بسیقی اس ڈرے اور سائی مطلب جو ڈرائیشن اب ایک چوئے میں جب ڈرائیشن کرو گے اس کو بانسائی کرتے ہیں یہ ڈیفرنڈ ٹایم پر مشتہور ہوتا ہے آپ پر پرچسیز بہت زیادہ اس کیوں ہوتا ہے ٹائم بہت زیادہ ٹائم بہت زیادہ اور کہر بہت زیادہ پڑتا ہے آپ جو ڈرائیشن پر ساید سبسائے جانبیوز کر سکتے ہوئے انہوں نے جو ہے نا ایک شیب طریب ترس کی آپ یہ بنا سکتے ہیں اور وہاں پر جو اگر آپ دکھاسیں گے انجیر ہے نا انجیر ہے نا لیکن اپنے کاراں سکتے ہیں نا بڑا ہوتا ہے سائز میں لیکن یہ جو ہے نا اس پر چسس کر کر کے ہم گونی اس کو دمیتر بنایا ہے نا تاکہ لوگ آسانی سے دیکھیں کہ فکر ہوتا ہے کسیس میں یہ سارے پیسس کے لیتے ہیں کسیس میں یہ سارے پیسس کے لیتے ہیں ہم موجود ہوں پیسٹی سائز کے سائز میں پیسٹی سائز دی پیسٹی سائز میں سائز میں ہم آپ بنی پیسٹی سائز میںی جانے سے خان اور پیسٹی سائز میں ملک تحریم اسے اندازہ پر ہی کنکو ہے مجھے جہاں ہیں ہمانے پر کرسکتے ہیں اپنے پرکٹ سے پیگئے اسے نکھنے پر کرکٹ سے ٹھوٹ ہے ٹھوٹ ہے اور اسے ٹھوٹ ہے گھلتک ہمارے پاس گھلتک رسائن ہو اگنس مینی دیوی ہمارے پاس جو پالک رسائن ہو میں نے گھلتک گھلتک اس گھڑک اسے نکھا ایکسٹر ایک سچائے سے دا پھدی کی زندگی اورنمنٹل فلاوری دراغا زیوہ آفتا لاما خمجدہ براپ نائی خود فلاور شیڈن کرنا اس وقت جو سٹال پر میں کڑا ہوں وہ ہے کجور کا سٹال پھائی سے پوچھتے ہیں مختلف کجوریاں پر وجود ہوتے ہیں آپ ہمیں بتائیں گے آپ کا نام ایم میں ملا نام آزاد ملوچا ہے میں طلبت سے دادو کٹا ہوں تو آج ہمارا ایمٹ پر چاک اکسان جن تھا اس VPN ہیں یہ میں رہے ہیں ورائٹی اس کا مجربہ سب بڑھ اس کے لئے نہیں یہ باتード ہے یہ جو ٹرگو پاسہ ملس لنا اس کے لئے کستار یہ سب باڈر ایک هاتی زندگو اور جادہ دوڑ شکریہ یہ ملس لستہ آمkommen پچھون ایک ہوئے پچھن کچھوں یہی ت Rudle اور یہ ہیں ھائوٹ پاکی یہ جنگی ہے امرین ہمچنگ کی پشروف سے زیادہ یہ ہو یہ سب سے زیادہ ہے یہ طوربت میں بہت زیادہ ہوتا ہے یہ طوربت سے زیادہ ہوتا ہے یہ کجول سے بنا ہوا ہے اس سے یہ کجول سے بنا تیسا ہے یہ ہلوہ ہے کجول ہلوہ ہے اس کے بعد اگر آپ دکھا سکیں اس کا نام دشتاری دشتاری اس میں شیرا بہت زیادہ ہے شیرا لگا ہوا ہے جو اس مرتب مٹاسک لیول بہت زیادہ ہوتا ہے سب میں سے زیادہ جو اس میں مٹاسک لیول بہت زیادہ ہوتا ہے تو یہ شیرا اس کا اپنے نکلایا ہے یا آپ نے بنایا کہ دیا ہے شیرا اس کا اپنے نکلایا ہے ہمارکیٹ میں ملتے ہیں وہاں پر جو چینی کا وہ شیرا لگا کے پر اس میں دوبو دیتے ہیں تو وہ شیرا ہے وہ شیرا ہے یہ روغنی ورائٹی کا شیرا ہے روغنی ورائٹی کا شیرا ہے یہ کاؤس شیرا ہے اس میں سے اپنا سبی چینی نہیں ہے یہ جو مزاتی ہے یہ جو پنجگور کا تحاس مزاتی اسی صاحب کا اکرش مزاتی ہے اور وہ مزاتی ہے لیکن جانبی پہ جاتے چلے جا سے پیک ہوتے ہیں سب سے اچھی آرہا ہے مزاتی ہے تو اگر میں آپ سے پوچھوں کوئی ریکمنٹ کرے کہ نارمل جب کوئی شخص کہتے ہیں کہ دن میں دو کجور کانے چاہیے تو آپ کون سے والی ریکمنٹ کریں گے کہ کون سے کجور دو دن میں دو انسان کو کانے چاہیے تو سیات مند رہنے پھیں گے آپ ان میں اسے جتنا کجور کہا سکتے ہیں آپ نے کنیزی بھی رائٹی ہے کنیزی بھی رائٹی ہے کنیزی بھی رائٹی ہے کنیزی بھی رائٹی ہے اس کا جو پلانٹ ہے بہت سے پوڈیس میں گلسل گا ہے رب مالک شاہیے اچھا یہ پاکستان کا نیٹر ہے اسلام علیکم اس وقت جب جو میں موجود ہوں زیان زیا کے ساتھ اور وہ ہمیں بتائیں گے ان پلانٹس کے بارے میں جی سر یہ اس علیکم ایک ایک نیٹر یہ ہے اس میں سکتے ہیں جو ہمیں تیریم کلچر کہتے ہیں اس کو یہ ایک سمال ایکو سسٹم ہے جس کو جیسے ہم لوگ عام ورل ہ построے ایک نمونہ دے کے پیش گیا ہے اس میں ہم لوگ جب مختلف چی سے جو اس میں یوس کتے سارے اس میں جیسے موس لگا ہے اس کے اندر پوچے لگے ہوئے اس کے اندر اور ایوی وائب اس کو شیپ دیا ہوئے ہیں کہ یہ نیچر کا لینڈسکیپ بنائے وہاں اس میں سے مختلف لینڈسکیپ بنسا ہے پورا ایک ایکو سیسٹم ہے جیسے ہم لوگ دنیا کام کرتے ہیں پورے دن سار دن ہم واٹر دیکھتے ہیں اس کو پھر اوپر سوام میں آ جاتے ہیں واپس کنڈنس ہو کے یہ واپس نیچے چلے جاتے ہیں تو فانی کو مختار بھی دا اور وہ سرکولیشن میں رہتے ہیں یہ کیکٹس فیملی کے سٹال ہے اور یہ جو لوگ یہاں پر موجود ہیں جو یہاں پر سکرائب کریں گے آئی این سے پوچھتے ہیں السلام علیکم بھائی آپ کا نام سر فرانس علیم سیون سیمسٹر ڈپارٹمنٹ آف اوٹی کنچر اور آپ کا نام سر سیون سیمسٹر آف اوٹی کنچر کیا آپ ہمیں بتا سکتے ہیں یہ جو آپ نے سٹال لگائی ہے کس چیز کے بارے میں اور کیا کیا چیزیں جو سٹال لگائے ہیں ہمارے پاس آپ دیکھ سکتے ہیں کوسٹ کے لئے خلاحات ڈپtrack milite اور یہاں بے کچھ ایسے ہیں جوگرمے گرافت کیا رہے ہیں یعنی وہ دو پلانٹ کوسات میں ملا کہ وہ گرو بیاں رہے ہیں جو کچھ کچس پلانٹ ہے یہ پیلی لگپلانٹ ہے یعنی اب یہاں آف تائیرہ اور گرین بیتا ہے اور یہ جو ہے ان لکھوں میں گروو کرتے ہیں چوترال سپ جونوں میں براو کرتا ہے جازے زیادہ گرم ہیں جو ڈیزرٹ سروی آئیے جس طال پر آپ کڑے ہیں اس وقت بای سے پوچھتے ہیں اسلام علیکم آپ کا نام امین اللہ جی امین اللہ بھائی اس وقت یہ سٹال آپ نے لگایا ہے اس میں آپ مجھے بتا سکتے ہیں کون سے فلاور سے کون سے چھانے ہیں آدمیتر فلاور سے جو آئینا ہم آتیسین میں یا پار سے گرہ جو خوبصورتے کے لئے اس کے لئے استعمال کرتے ہیں اچھا یہ جو یہاں پر ایک خوبصورتا فودا دکھائی دے رہا ہے یہ اس کا نام آپ مجھے بتا سکتے ہیں ہاں اس کا نام جو ہے نا اسپارگس ہے اچھا اسپارگس یہ انڈور پلانٹس ہیں ہاں یہ انڈور پلانٹس ہیں اس کو پی اپتیس وغیرہ کے لئے دکھاتے ہیں یہ جو آپ نے یہ پوٹ لگائی ہوئی ہے مجھے دکھائی دے رہی ہواڈن پوٹ ہے تو اس میں جو ہے کیا یہ گروت کر سکتا ہے یہ پوٹ آر خوبصورتا ہے ہاں گروت کر سکتا ہے یہ پوٹ ا�� شایے پراک ہے ناس کا شارindest jよね ہمیتے لوگ تسرکی کی نشارلک لیکن یہ اور بیگورت پسکے ہیں ہم نے اس کو دوار پراکا ہے سارے ٹیٹی اس وقت میں موجود اگزیبیشن جو تھا اورٹیکلچر ڈپارٹمنٹ والوں نے بہت خوبصورت اگزیبیشن پیش کیا تو آئیے کچھ سٹوڈنٹ سے پوچھتے ہیں اس کی ریویوز لیتے ہیں کہ یہ اگزیبیشن جو انہوں نے ابھی دیکھا کیا انہوں نے انجوائی کیا ان کو کچھ سیکھنے کو ملا یا نہیں میرا نام افتابہ میں ہے اچھا جو آج کا اگزیبیشن ہوا آپ کو یہ کیسا لگا ماشاءاللہ بہت اچھا ہوا اور بہت اچھا لگا مجھے کیونکہ اچھے انتظامات ہوئے تھے پلاورز وغیرہ لائے تھے ایسے ایسے پلانٹ چلائی تھے جو ہمیں نہیں دیکھے ترسی بھیلے اور اس سے اچھے کہ کالیج میں ارتکلچر کو توڑا پوپولیٹی ملے گا توڑا نوائش ہوگا اور بہت ماشاءاللہ چاہ بہت میرے نام احمد خان ہے جو کیڈرسک پشین سے تعلق اکلا ہو آج جو ایگزیبیشن حال میں تا خاص کر اٹکلچرہ والے سے یہ سب سے پہلے تو میں جو ہمارا سینئر سینئر سوڈنٹ ہے اس کا تو بہت شکریہ جو اس نے اس کو یہ سر پروگرام آرینج کیا خاص کر ہم نے ایسے پلانٹ ایسے پلانٹ ایسے ویجٹیبل ایسے ٹریز ایسے پلاور دیکھے جو ہم نے کبھی بھی دیکھے تو ہم اس کا بہت مشکور ہے بہت اچھا پروگرام تھا میرے نام محمد مہیدین ہے میں بلوشتان اگر کلچر انیورسٹی فیفت سیمیسٹر روٹی کلچر دپارٹمنٹ کا سٹوڈنٹ اور آج ہمارے سینئر زیانی کے شیخ زفر شاہ نے اور ان کے تمام ساتھیوں نے جو کہ سیونت سیمیسٹر روٹی کلچر دپارٹمنٹ کے ہماری سینئر سٹوڈنٹ سے ہمارے لئے ایک ایگزیبیشن آرینج کیا تھا ڈیٹس کے مختلف ورائٹیز ہم نے دیکھے ایسے ایسے پلانٹ دیکھے مطلب جو ہمارے ایریا میں نہیں ہوتے ٹروپیکل اور سب ٹروپیکل ایریا کے پلانٹ جو گرم علاقوں میں ہوتے اور بہت کچھ دیکھنے کو ملا اپنے سینئرز جو ہمارے ٹیچرز ہیں انہوں نے مطلب بہت سپورٹ کیا بہت چیزیں محبوبت ہیں ماشاءاللہ سے بہت پیارا انہوں نے پروگرام ارنج کیا تھا میں تو کہتا ہوں اس طرح کے پروگرام ہر ڈپارٹمنٹس کے ہونے چاہیے ضروری نہیں کہ صرف ہوتی کلچر ڈپارٹمنٹ کے انہوں نے دیئے یا یہ ہو بلکہ اگرونومی ڈپارٹمنٹ ہے انٹومولوجی ہے باقی جتنے ڈپارٹمنٹس ہمارے پاس موجود ہیں ان کے بھی ہونے چاہیے اور ہم اپنے سینئرز کا بہت شکریہ آدھے کرتے ہیں سب سے پہلے تو جتنے ہمارے پاس نئو پولیگز آئیں جتنے ہمارے ساتھ مجھے ہیں سٹوڈنٹس ہیں فچ سمیسٹر میں ہم ان کو شامدید کہتے ہیں ویلکم کرتے ہیں اپنے ڈپارٹمنٹ میں اور ان کو ایسے ویلکم دیا گیا کہ سب سے پہلے ان کے لئے کہ ایگزیبیشن کا ہی نکات کیا گیا ان کو ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے ایک مختصر سا بریفنگ بھی دی گئی وہاں پہ مختلف پلانٹس رکھے گئے اورنمنٹل پلانٹس بونسائیز کٹ فلاورز تاکہ ہمارے ڈپارٹمنٹ کا شعبے ہیں اس کے اندر پومالجی ہے اورنیر کلچر اسی طرح فلوری کلچر ہے اور اورنمنٹل پلانٹس ہیں وہ سارے ان کے سامنے آگئے اور ان کے بہت زبردت ویلکم دیا آپ لوگوں نے اور جتنے لوگ یہاں سے جا رہے ہیں جو ایڈ سویسر جن کا کمپلیٹ ہو گیا ان کے لئے فیر ویل ہے ان کے لئے ہمارے انشاءاللہ نیک دعایں ان کے ساتھ ہے تاکہ وہ آگئے اپنی بھی سٹیڈی اس کو کمپلیٹ کرے اور باتیں تو بہت ہے میں شاید دو تین باتیں وہاں پہ تین بزنس تھے تین بزنس تھے تین بزنس تھے فلوری کلچر تھا آپ کا فلاور تھا بڑے اچھے بزنس کوئی ٹا میں ہوتے ہیں تو اس کو اگر تھوڑا سا منیج کر کے رکھتے تھے کہ ہمارے سٹوڑنٹ گفیچر کیا بزنس کر سکتے ہیں وہاں پہ فرٹلائزار پیسٹیسائیڈ تھا اور کونے پہ ایک پالا تھا کسی سے میں نے کچھ کہیش ہے بائیوچار ناک صاحب کو پتہ ہے بڑے ریسرچ ہو رہا ہے آج کار اس پہ اور ساتھ میں آپ کے کجور پڑے تھے ہنجگور کی تو اس میں یہ بیک بزنس تھا فلوری کلچر بیک بزنس تھا آپ کی کمپاسٹ بائیوچار ایک الگ بزنس تھا تو اس طرح اگر ایندہ بھی ہم جو بھی کرتے ہیں ایک شیئر کرتے ہیں کہ کس طرح اگزیبیشن کر لیں مجھے تو انتیہا زیادہ خوشی ہوئی میں نے ایک ایک فلاور کی فکچر لیا مجھے خود بھی انٹریسٹ ان چیزوں میں زیادہ تو انی سٹوڈنٹ میں اب یہ چیز اب تین بزنس سوچیں کہ ان دے فیچر ہم کس بزنس میں جائیں کہاں بھی ایکسپرٹی لے جائیں کہاں بھی ریسرچ کریں تو تینک یو ہم انوائٹ کرنے کا بسم لیر احمان الہم سب سے کہنے میں سفیر ساتھ کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اور آپ تمام سٹوڈنٹس کو بھی مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ آپ نے اتنا اچھا ایک اتنا اچھا ایوینٹ کو ارگنائز کیا ہے اور بیل ارگنائز کیا ہے میری نظر میں کیونکہ ہمیں فارا میں بھی دیکھا ہے اسی طرح کے ایوینٹس ہیں اور اسی طرح ارگنائز ہوتے ہیں فلکہ آپ نے بس اس لیول کا ارگنائز کیا تھا اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ جو ہمارا اکیڈیمی کی سٹاف ہے جو اکیڈیمی ہے وہ کافی قابل ہیں لیکن جو ہمارا تھوڑا کمزور سائٹ تھا وہ پریکٹیکل ہے تو آج اس کی کمی کو بھی میں نے در پورا ہوتے دیکھا ہے جتنے بھی آپ کے پریکٹیکل تھے جس طرح آپ کو ایکسپوزر دیا گیا اس سے اچھا ہوا کیا ایکسپوزر ہو پریکٹیکل ہی بھی میرے نظر میں یہ تمام آپ کے کورسے جتنے بھی آپ نے پڑھے جو فوڈ سے ریلیٹڈ ہو یا جو آپ کے گرافٹنگ سے ہو بڑنگ سے ہو وہ تمام آج مجھے وہاں پر نظر آئے تو میں اسپیشلی آپ سٹوڈرز کو اور سفیر ساپ کو اور ہٹی کچر ڈپارٹمنٹ کو وارک وارد پیش کرتا ہوں کتنا بہتری آپ نے ایویٹ آدمیس کیا مجھے وہاں پڑھے